بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے مگر اس تحقیق سے ہر کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے سامینے کرام اگر آپ نے اس واقعے کے متعلق کوئی رائے قائم کرنی ہے تو گزارش ہے کہ پہلے پورا واقعہ سن لیں اس کے بعد اگر آپ کا کوئی اتراز ہوا تو اس کا شافی جواب دیا جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ عدب کو ملوز خاطر رکھا جائے واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے حضرت اکرمہ بن عبی جہل ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے باپ کی طرح اسلام کی سخت مخالفت کی مگر اس جلیل القدر صحابی نے آٹھ ہجری فتح مکہ کے کچھ دنوں بعد اسلام قبول کر لیا حضرت اکرمہ زمانہ جاہلیت میں جھوٹے معبود یعنی بت بنا کر بیچا کرتے تھے جب غزبہ خندق ہوا تو خندق کو عبور کرنا بہت مشکل تھا ایک دن اکرمہ نے ایسی جگہ کا سراغ لگایا جس جگہ سے اس خندق نسبتاً کم چھوڑی تھی اسی دن اس نے عمر عمر بن عبدود کے ہمراہ گھوڑے کو ایسی یڑ لگائی کہ خندق عبور کر لی اب وہ دشمن کے سامنے تھا اس کا دل چاہا کہ دشمن پر ٹوٹ پڑے مگر عمر بن عبدود اس کا بزرگ ساتھی تھا اس نے پہلے مقابلہ کیا عمر بن عبدود ایسا شاہ سوار تھا جسے ہزار بہادروں کے برابر سمجھا جاتا تھا جب اس نے چیلنج کیا تو اس کے مقابلے میں شہرِ خدا، حیدرِ کررار، حضرتِ علی المرتضاء نکلے انہوں نے اکرمہ کے سامنے پہاڑ جیسے دشمن کو چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیا عمر کا یہ حشر دیکھ کر اکرمہ کی ساری بہادری بزدلی میں تبدیل ہو گئی اکرمہ واپس پلٹا اور دوبارہ خندق کو عبور کر کے بھاگ گیا غزوہِ خندق کے بعد کفار کو احساس ہو گیا تھا کہ اب اسلام کے وجود کو مٹانا ممکن نہیں ہے پھر اسے یہ خبر بھی سننے کو ملی کہ ابھی سفیان بھی مسلمان ہو گیا ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے اس نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنے سترہ ساتھیوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کو نقصان پچھا کر مکہ سے روح پوش ہونے کا منصوبہ بنایا جب وہ مکہ کو چھوڑ کر جا رہا تھا تو اسے علم ہوا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے مگر کچھ لوگوں کے جرائم اتنے سنگین تھے کہ ان کو قتل کر دینا کا حکم ناما جاری ہوا ہے اگرچہ وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ ہی کیوں نہ لپٹے ہوئے ہوں اور اس فیرست میں اکرمہ کا نام بھی شامل تھا اب تو واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا اس کی بیوی ام حکیم ابھی تک مکہ میں ہی تھی اس نے اپنی بیوی کو پیغام پجھوایا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ کر یمن کی سمت جا رہا ہوں اب شاید کبھی بھی ملاقات نہ ہو سکے تیاری کرتے کرتے اکرمہ کو چند دن لگ گئے ادھر مکہ میں آپ کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے لیے امان لے لی اور جب اکرمہ کی تیاری مکمل ہو گئی اور وہ کشتی پر سوار ہونے لگے تم اللہ نے بڑے غور سے اکرمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کشتی میں سواریاں زیادہ ہیں اس لیے تمہیں کشتی میں سوار ہونے کے لیے نیت خالص کرنی پڑے گی نیت خالص کرنے سے تمہاری کیا مراد ہے اکرمہ نے پوچھا تم اللہ بولا اگر تم شہادت دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی لائک عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تم اس سمجھ لوں گا کہ تمہاری نیت خالص ہے اکرمہ بولے بڑے میاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو مگر میں تو اس توحید سے انکار کی خاطر مکہ چھوڑ رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ اس عقیدے کو اپنا لوں اکرمہ ملاہ کو جلی کٹی سنانے لگے اسی اسنا میں کسی خاتون نے انہیں مخاطب کیا کہ اے میرے چچا کے بیٹے کہاں کا ارادہ ہے اکرمہ کو آواز معنوس لگی لیکن اس انسیت کے حوالے سے جو نام اس کے ذہن میں آیا اس کا یہاں پہنچ کر اسے یوں مخاطب کرنا ناممکن بات تھی لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ناممکن ممکن ہو چکا تھا اسے مخاطب کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پیاری بیوی ام حکیم تھی وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا تب وہ دوبارہ بولی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آ رہی ہوں انہوں نے تمہارے لیے امان لکھ دی ہے اسی دوران مجھے تمہارا پیغام ملا کہ تم یمن روانہ ہو رہے ہو تم ہر قسم کا خطرہ مول لے کر یہاں پہنچی ہوں مدینہ میں تمہارے لیے امان لے کر میں ایک رومی غلام کے ساتھ تمہاری تلاش میں نکلی راستے میں رومی غلام کی نیجت خراب ہو گئی میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کوئی مضاحمت کی تو جان اور عزت دونوں سے جاؤں گی اس لیے میں اس کو ٹالتی رہی اور کہتی رہی کہ اگر میرا شور نہ ملا تو میرا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا تہامہ کے قریب ایک عرب قبیلے کے ہاں ہم نے قیام کیا میں نے موقع پا کر عرب قبیلے کے ایک بزرگ سے رومی غلام کی بدنیتی اور اپنی مظلومیت پیان کی بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور رومی غلام کو فوراں قید میں کر لیا پھر میں آگے روانہ ہو گئی پوچھتی پچھاتی آخر کار تمہارے پاس پہنچ گئی اکرمہ کا دل پسیج گیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اکرمہ کی آمد سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ اکرمہ واپس آ رہا ہے یہ اطلاع اس لیے دی گئی کہ کہیں کوئی صحابی اسے دشمن جان کر نقصان نہ پہنچا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اعلان فرمایا کہ دیکھو اکرمہ جلد ہی تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا اس لیے اس کے باپ کو گاری نہ دینا اور اسے نقصان نہ پہنچانا تھوڑی دیر میں اکرمہ اور ام حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر تھے آپ نے مسکراتے ہوئے اکرمہ کا استقبال کیا اکرمہ کی حالت عجیب تھی انہوں نے بے یقینی سے پوچھا اے اللہ کی رسول ام حکیم نے بتایا کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے ہاں ام حکیم سچ کہتی ہے میں نے تمہیں امان دے دی ہے اس کے بعد اکرمہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اکرمہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کی خلاف ہر محاذ پر لڑتے رہے مگر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنی ساری توانائیاں جہاد کے لیے وقف کر دیں قصہ مختصر حضرت اکرمہ جہاد میں شریک ہوتے رہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہر محاذ پر صفحے ابل میں شامل رہے حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے ایک شادی کی اور شادی بھی ایسی خاتون سے کی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما چکے تھے اور ان خاتون کا نام قتیلہ بنت قیس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں ان سے شادی کی پھر آپ بمار پڑے اور اس دار فانی سے پردہ فرما گئے لیکن قتیلہ کو آپ نے نہ ہی دیکھا تھا اور نہ ہی ان سے وطی فرمائی تھی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ اگر چاہیں تو پردہ کی بابند رہ کر ایک ام المومنین کی حصیت سے زندگی بسر کریں اور اگر چاہیں تو طلاق لے کر ازاد ہو جائیں اور پھر جس سے چاہیں نکاح کر لیں تو ان باتوں میں سے قتیلہ بن تکیس نے اپنا اختیار یہ استعمال کیا کہ میں کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں لہذا بعد میں حضرت اکرمہ بن عبی جہل نے بمقام خضرموت ان سے نکاح کر لیا جب یہ خبر حضرت صدی کے حق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان دونوں پر ان کے مکان کو گراؤں گا یہ سن کر حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو بکر قتیلہ بن تکیس ام المؤمنین نہیں اور نہ ہی حضور علیہ السلام نے ان سے وطی کی اور نہ ہی ان پر پردہ قائم فرمایا اور تفسیر تبری میں اس گفتگو کے بعد یہ الفاظ بھی مرکوم ہے کہ فَإِطْمَنَّ عَبُو بَكَرْ وَسَقَنَا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی کہ یہ امہات المؤمنین میں شامل نہیں تو صدیق اکبر مطمئن ہو گئے اور غصہ جاتا رہا کچھ احباب ابھی تک بزد ہیں کہ حضرت اکرمہ نے ام المؤمنین سے شادی کی حالانکہ کوئی بھی عورت اس وقت تک ام المؤمنین کے منصف پر فائز نہیں ہو سکتی جب تک اس کی شادی کے بعد اس کے شوہر ریانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم بستری نہ فرمائیں یہ مسئلہ علیہ سنت کے ہاں متفق علیہ ہے لہذا ایسی عورت سے جو ام المؤمنین نہ بن سکی اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہیں اور شادی کر لینا جائز ہے